شیف سے کرامات تو کرتے ہی ہیں کچھ نہ کچھ آج نیا نکل کے آئے گا میرے کچھن سے آپ کے کچھن سے آپ کی کچھن تک this is your chef عملدھر کلاکند کی ریسپیز کریں گے جو کی ملک سے بننے والا ہے اب دیکھو میرا بھی ادھر جو ہے نا ملک جو ہے آلماس ریڈیوس ہو گیا ہے کارٹری کا استعمال کر سکتے ہو ساری چیزیں بہت بڑیا ہے تو میں نے جو ایک نیا طریقہ جو ریگلرلی ہلوائیز جنرلی یوز کرتے ہیں میں اس طریقے ساید بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں پہ نینگو کے جوز میں پانی مکس کیا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے میں اپنے جو میرا جو تھکن ملک ہے اس کو میں فارڈ رہا ہوں so that مجھے ادا اس میں پانی نہیں آئے اور آئی ویل ناٹ بی میکنی سپریٹ چھینہ اور آئی ویل ناٹ بی میکنی سپریٹ روڑی to make this کلاکند میری جو کلاکند جو میں بناوں گا وہ اسی کے اندر میں کہتے ہیں نا کلاکند کا دانا is very important تو وہ دانا میں اسی میں ہی نکال کے so that's a trick that is what i am doing میں ایک ساتھ اس کو نہیں فارڈ رہا ہوں اب آپ دیکھ رہے کہ یہ دھیرے دھیرے جو میرا دودھ ہے یہ فٹ رہا ہے اور میں اس میں دھیرے دھیرے i am adding my نیمبو کا پانی اپنے کلاکند کے ساتھ انفیوز کروں گا and later on i will remove this آپ چاہیں تو اس کو دودھ کو عبالتے سمیں بھی ڈال سکتے ہیں so that the flavors are more stronger in ڈی کلاکند میں نے کہا ابھی تھوڑا سا milk اور ایڈ کیا تاکہ انفیوزن اچھا ہو تو میری ریسیپی کے اندر لیمانگراس کا ہے which i offered to لڈ کرشنا کیونکہ ماخن مرشری کھانے والے جو شریف کرشنا مہاراج ہیں ان کو اس ساری چیزے بہت پسند ہے so in our residence our home we do it generally like this only جو بھی ہم بناتے ہیں پہلے ہم offer کرتے ہیں and then we consume it i think it's a good practice people can follow if they like to now it's the time i'm adding the milk powder جو میں ہلکا سا milk powder amul کا جو ڈال رہا ہوں تاکہ یہ جو ہلکا سا جو ہم کو ڈرائنس چھے دیکھیں کتنا سندر طریقے سے اس میں وہ ڈرائنس بھی آگئی ہے تھوڑی سی چمک کے لیے میں اس میں تھوڑا سا amul کا ڈالوں گا to give it a glaze یہ دیکھیں بہت ہی سندر کلاکند میرا تیار ہے میں نے اس میں الائچی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا ہے because میں نے اس میں لیمن گرس کا flavor دیا ہے and یہ دیکھیں میرا جو لیمن گرس ہے that is also nice and beautiful یہ میں نکال کے رکھ لیتا ہوں اس کو یہ دیکھیں my beautiful کلاکند see my کلاکند is ready آج کے لیے ایک biscuit ایک تکڑا بنا رہا ہوں basically I am doing ایک تکڑا ہمارے جو راجستان کا خوبا روٹی ہوتی ہے تو میں نے آج ایک خوبا روٹی کو نیا ٹویسٹ دیا ہے like a biscuit خوبا روٹی اور اس میں میں نے milk made use کیا ہے اور اس کے ساتھ میں ڈرائی فروٹس اس میں ایڈ کر کے تھوڑا جو آٹا ہے وہ سمپل آٹا نہیں ہے اس میں تھوڑا سا میں چنے کا آٹا مکس کیا ہے اور میں اس سے خوبا روٹی بنانے والا ہوں اور اپنے کلاکند کو اس کے اوپر پلیس کرنے والا ہوں موسیقی کے اوان میں ڈال دیا ہے اور میں اس کو اپنے ایک سو اسی دگری پہ پندرہ منٹ کے لئے اے ایر فرائر میں بیک کر دوں گا یہ ہے میرا twist میرا twist is lemongrass کلاکند on meethi خوبا then i'll be topping it up with the canels of ہماری کلاکند my kids are excited more than me for this amazing کلاکند اور یہ میری ہنی میں نے سمپن ہنی کو دریزل کیا اس کے اوپر سو دیکھنے میکنے خوبصورت لگے میں ایک last minute ٹویسٹ ایڈ کر رہا ہوں the twist is مغت جو کی ۱۶۶۶۶۶۶ پیج پہ لائف سنگیتا نے ایک مغت کی ریسپی بنایی تھی جو راجستان کی ایک فورگوٹن ریسپی ہے موسیقی